ناظرین 21 مارچ ہر سال دنیا کے مختلف خطوں میں جشنیں نوروس کے نام سے منائے جاتا ہے تاریخ کو دن اور رات کا دوران یہ یکس نہ ہو جاتا ہے موسم بہار کیامت پر منائے جانے والا یہ تہوار دنیا کے کئی ملکوں میں مقبول ہے پشاوت سے اماد آوان ریپورٹ کریں گے باہو گل شاعری کے وہ استیاریں ہیں جس میں محبوب کے لب و رخصار کی تمثیل بھی ہے اور قدرت کے جمال کے رنگی موسم بہار اسی لئے چرین پرندوں سے لے کر لہلہاتی فصلوں گل بوٹوں اور حتیٰ کہ حضرت انسان کے لئے بھی طبیعت کا نیاپن لاتا ہے سردی کے موسم کے گزرتے ہی جب موسم چولہ بدلتا ہے تو خیزان کی دہلیس پر پہار قدم رکھتی ہے موسموں کے اس پلٹ پیر میں زمانہ تدیم کے باسی نئے سال کا استقبال کرتے ہیں جو برسہیر میں بسند کے تہوار سے جانا جاتا ہے یہ بہار قیامت کو ویلکم کی فیسٹیویٹی ہے یہ کوئی بی سی سے بھی پہلے سے یہ فیسٹیویٹی آ رہی ہے دہکان یا قیسان وغیرہ ہے وہ فصل کی وہی وہ کرتے تھے میلے بھی ہوتے ہیں خوشتوں کے مشہور شاعر خوشال خان خرطک نے اپنے پویٹری میں بھی اس کا ذکر کیا ہے یہ کلچرل ہے بیسکلی اور کلچرل ایسی چیز ہے جو بہت سے قومیتوں کو اکٹا کر سکتی ہے اس کو یونائٹ کر سکتی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں موسم کی کروٹ سے جنم لینے والی بہار صرف پھولوں اور باغوں تک نہیں بلکہ کئی تہذیبوں اور معاشروں تک پھیلی ہوئی ہے پڑوسی ملک افغانستان، ایران، وستی ایشیا اور ترکوں سمیت بلکان کی ریاستوں میں لوگ اسے نروز کہہ کر پکارتے ہیں جہاں اکیس مارچ کو عام تاتیل ہوتی ہے اس دن لوگ اپنے گھروں کو سوارتے ہیں سترنگی ڈرائی فروٹ سے مہمانوں کی توازو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر دعوت اڑاتے نظر آتے ہیں تحریف پر نظر رکھنے والوں کا ماننا ہے کہ نروز تین ہزار سال سے منایا جا رہا ہے تہذیب و تمدن کی سترنگی بہار میں ہر مذہب اور قوم کا فرد شامل ہوتا ہے اقوام متحدہ نے سال دو ہزار دس میں یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج اور کلچر فیسٹیول میں شامل کرتے ہوئے نروز کو عالمی دن کا درجہ دیا تاکہ دنیا کے مختلف خطوں کے لوگ آمد بہار کا جشن منا سکیں جشن نروز رنگ و نسل کی تمیز سے کوسوں دور ایک ایسا تہوار ہے جو اقوام عالم کے مابین توازن کو اجاگر کرنے کی دعوت دے رہا ہے آمد اوان پاکستان تلیویزن نیوز بشاور